اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید طلبہ و طالبات محترم اسازہ اکرام اور نیو نالج اکیڈمی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری آج کی ویڈیو سٹیٹسٹکس کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے آج ہم ان کو فریکوینسی ڈسٹیبیشن کرنا سکھائیں گے اگر آپ سٹیٹسٹکس کے سٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آپ اس ویڈیو کو فارورڈ کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں اور مجھے اور میرے ناظرین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ تو سٹوڈنٹس اگر آپ سٹیٹسٹکس کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کسی بھی لیول پر کسی بھی کلاس میں سٹیٹسٹکس کو پڑھ رہے ہیں اور فریکوینسی ڈسٹیبیشن آپ کے اس لیبس میں ہے تو ہم اس سے پہلے بھی سٹیٹسٹکس کی بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں ان تمام ویڈیوز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اور ان تمام ویڈیوز کی پلی لسٹ کا لنک یہاں آئی بٹن میں بھی آ رہا ہے آپ یہاں سے سٹیٹسٹکس کی پہلی تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آج ہم آئیکم پارٹ ٹو کے چپٹر ٹری کا قویشن نمبر 3.3 سال کریں گے اور بی کام پارٹ بان کی کتاب کے چپٹر ون سی کا قویشن نمبر 3 سال کریں گے دونوں بکس میں سین کویشن ہے یہ ڈیٹا دیا ہے یہ شو سائز دیا ہے ہم نے ڈسکریٹ فرکوینسی ڈسٹیبیشن کرنی ہے اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ڈسکریٹ فرکوینسی ڈسٹیبیشن کیا ہے پچھلی ویڈیوز کا میں نے اسی لیے کہا ہے کہ آپ وہ ویڈیوز لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو آج کا قویشن اچھی طرح سے سمجھ آسکے تو سرنٹس آپ کی ثانی کے لیے قویشن میں نے پہلے ہی لکھ لیا ہے تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جی very good smallest value find out کریں گے smallest value find out کرنے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا starting point پتہ چل جاتا ہے تو smallest value ہماری 4.5 ہے جی اس کے بعد ہم کیا find out کریں گے جی largest value find out کریں گے کہ یہ given data ہے اس میں ہماری largest value کونسی ہے تو largest value ہماری 10.5 ہے جی largest اور smallest values find out کرنے کے بعد ہم کیا find out کرتے ہیں جی very good ہم range find out کرتے ہیں range سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے single valued class بنانی ہے یا multiple value class بنانی ہے تو range آگی ہماری 6 اور range ہماری چونکہ less than 15 ہے تو اس لیے ہم single value class بنائیں گے اور اس کے بعد جو very important کہ ہم height کیا رکھیں جی یعنی کہ class size کیا آنا چاہیے مارا اگر آپ نے پچھلے questions کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو یہاں دیکھیں ذرا پہلے question میں اس نے کہا تھا taking class interval as one class interval class size یا class height آپ کیا لیں جی one لیں 3.2 میں بھی اس نے بتا دیا کہ class interval of size one لیں ہوکے ہو گیا جی اب آج والے question میں وہ کہہ رہا ہے make an appropriate frequency table showing the size of shoe appropriate frequency table اس نے کہا ہے تو ہمیں class size کا تائیون بھی خود ہی کرنا پڑے گا focus students تو اب ہم data کی nature دیکھیں گے کہ ہمارے data کی nature کیا ہے تو دیکھیں whole value بھی آ رہی ہے point value بھی آ رہی ہے اور point five کا change ہے اس میں تو ہم کیا کریں گے اپنا class size یا class height یا class interval جسے h سے represent کرتے ہیں وہ ہم 0.5 کر لیں گے اس کے بعد approximate number of classes ہم find out کرتے ہیں اندازے کے طور پر کہ ہمیں کتنی classes بنانی پڑیں گی تو student single value class میں اس کی ایسا ضرور نہیں پڑتی multiple value میں بھی نہیں پڑتی کیونکہ ہمارا starting point ہمیں پتہ آتا ہے ending point ہمیں پتہ آتا ہے ہم starting point کو بھی data میں لے کے آتے ہیں اور ending point کو بھی frequency distribution کے table میں لے کے آتے ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ working لازمی کریں گے approximate number of classes کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جی range کو divide کرتے ہیں h پہ range ہماری کیا جی 6 اور h کیا جی 0.5 answer آ گیا ہمارا 12 اور last lectures میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کا یہ جو approximate number of classes کا answer پورا پورا آئے گا round figure میں آئے گا point میں نہیں آئے گا تو آپ ایک class زیادہ بنائیں گے آپ کی تیرہ classes بنیں گی اب میں classes بنا کے آپ کی طرف آتا ہوں پھر frequency distribution کرتے ہیں جس کی range student frequency distribution table میں نے بنا لیا ہے اب ہم question میں سے ہر value کو لیں گے اور frequency distribution table میں اس value کے سامنے tally sign والے column میں اس value کے حصے کا ایک tally sign لگائیں گے 4.5 ہماری value ہے تو 4.5 کے سامنے ہم نے tally sign لگا رہی ہے پھر 5.5 ہے تو 5.5 کے سامنے tally sign پھر 5 ہے تو 5 کے سامنے 5 کا tally sign پھر 6 ہے جی تو 6 کے سامنے tally sign پھر آپ کی value 6.5 ہے تو 6.5 کے سامنے tally sign پھر 4.5 ہے تو 4.5 کے سامنے tally sign پھر 6.0 ہے تو 6.0 کے سامنے tally sign اس کے بعد 7.5 ہے اب دیکھیں اب گڑھ بڑ ہوگی لاسٹ ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ نے ہر ویلیو کے حصے کا ٹیلی سائن لگانا ہے تو پہلے آپ کوئیسٹن میں سے ویلیو کو کٹیں تاکہ گڑھ بڑ کی صورت میں آپ کو پتا چاہ سکے کہ آپ نے کہاں تک ٹیلی سائن لگا لیے ہیں اب آج کی کوئیسٹن میں نے کٹنگ نہیں کی اور میں نے جان بوجھ کے ویلیوز کو نہیں کٹا تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کٹنگ کرنا بھول گئے ہیں اور آپ کی توجہ کہیں اور چلی گئی ہے یا کسی بھی ہو جاسے آپ کو کوئیسٹن روکنا پڑ گیا ہے اور جب دوبارہ آپ کوئیسٹن کی طرف آئیں گے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کہاں تک ویلیوز کے ٹیلی سائن لگا لیے ہیں تو اس کا کیا حل ہے یہ حل بتانے کے لیے آج میں نے یہ ویلیوز کی کٹنگ نہیں کی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنے ٹیلی سائن آپ لگا چکے ہیں ان کو کاؤنٹ کر لیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات ٹیلی سائن لگا چکے ہیں اس کا مطلب پہلی سات ویلیوز کے ٹیلی سائن ہم نے فرکوینسی ڈسٹیبیشن ٹیبل میں لگا لیے ہیں تو پہلی سات ویلیوز کو کار دیں دو تین چار پانچ چھ سات اب ہم سیون پنٹ زیرو سے اپنے سارے ٹیلی سائن لگائیں گے اور ہر ویلیو کے سامنے جتنے ٹیلی سائن ہوں گے اس کی اتنی فرکوینسی لکھ لیں گے سیون پنٹ زیرو اس کے حصے کا ٹیلی سائن آگیا سیون پنٹ فائیو اس کا ٹیلی سائن ادھر آگیا 5.5 اس کا ٹیلی سائن 6.0 اس کا ٹیلی سائن 7.0 اس کا ٹیلی سائن اب ان تمام ویلیوز کے ٹیلی سائن اسی طرح سے لگا کر تو میں دوبارہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں تو لینجی سٹوڈنٹس تمام ویلیوز کے ٹیلی سائن لگ گئے ہیں لیکن آپ کی آئیکام پارٹ ٹو کی بک میں تھوڑی گڑ بڑ ہے وہ میں کریکٹ کروا دوں آپ کو کہ یہ جو پہلی دو ویلیوز ہیں یہ فور اور فائیو لکھی نہیں ہیں کومہ لگا کے جبکہ یہ فور پوائنٹ فائیو ویلیو ہے ایک تو اس کو ٹھیک کریں کہ یہ فور پوائنٹ فائیو ہے ویلیو اگر ہم اس کو فور پوائنٹ فائیو ویلیو کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی فورٹی نائن ویلیوز بن جاتی ہیں فیپٹی کی بежائے کتنی بن جاتی ہیں فورٹی نائن چونکہ یہ سیم کویسچن بیکم پارٹ ون کی بک میں بھی ہے تو یہ دیکھیں یہ پہلی ویلیو فور پوائنٹ فائیو ہی ہے لیکن آئیکام پارٹ ٹو کی بک میں آپ دیکھیں ذرا یہ 9.5 10 کے بعد 10.5 ایک value ہے جو کہ miss کر گئے ہیں یہ ہے 9.5 10 اور 4.5 10 اور 4.5 کے درمیان ایک 10.5 value بنتی ہے اور چونکہ question میں نے اسی book سے لکھا ہے تو میری values بھی 49 ہی ہیں اور اگر ہم انہی values پہ جائیں تو ان تمام frequencies کا sum 49 ہی آئے گا اگر ہم اپنے question کو correct کر لیں اور یہ جو 10.5 اس question میں value ہے اور اس question میں نہیں ہے ہم اس کو ٹھیک کر لیں اور یہاں ایک 10.5 value کا اضافہ کر لیں تو ہمارا question ٹھیک ہو جائے گا بارال آپ اپنی book میں question ٹھیک کر لیں here 4.5 کر لیں اور اس data میں ایک value miss ہے اس جگہ پر 10.5 پھر آپ کی یہ ساری values 50 ہو جائیں گی اور آپ کا question ٹھیک ہو جائے گا تو میں question ٹھیک کر کے تو اس کو complete کر رہا ہوں کیونکہ become part 1 کی book میں بھی same question ہے تو یہاں ہم 10.5 کا ایک اضافہ کر لیتے ہیں اور جب اس کا tally sign لگائیں گے تو 10.5 کے tally sign 3 ہو جائیں گے آپ 4.5 کے tally sign 4 ہیں تو اس کی frequency 4 3 4 5 6 5 6 3 4 2 3 2 & 3 جب آپ ان تمام frequences کا sum کریں گے تو وہ 50 آئے گا اور اور آپ کی یہ تمام values بھی 50 ہی ہیں تو سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو آئیکم پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس کو چپٹر تھری کا کوشن نمبر تھری پائنٹ تھری کرنا آگیا ہوگا بیکم پارٹ بان کے سٹوڈنٹ کو اکسیس ایس بان سی کا کوشن نمبر تھری کرنا آگیا ہوگا اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کا موقع ملہ ہے تو آپ آج کی ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اس ویڈیو کو اور چینل کی دوسری ویڈیوز کو بھی آپ اپنے کلاس فیلوز اور فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ جس طرح آپ کو ان ویڈیوز سے فائدہ ہو رہا ہے آپ کے کلاس فیلوز اور فرینڈز بھی ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں اور کچھ سیکھ سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹفکیشنز کو اون کر لیں تاکہ ہم آئندہ جتنی بھی ویڈیوز بنائیں وہ تمام ویڈیوز آپ کے پاس ڈائریکٹ اور ان ٹائم پہنچ سکیں آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سیڈنز کو میرے تمام ناظرین کو اور پوری امت مسلمہ کو دین و دنیا کے تمام امتحانات میں کامیابی آتا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بال ایمان فرمائے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے تی امان اللہ